تو دوستوں آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں ایک ہانگ کونگ بیزڈ ہورر مووی کو جس کا نام ہے دہ ووم گوست اور یہ جو کہانی ہے نا وہ ایک اربن لیجنڈ کے اوپر بیزڈ ہے جس کو میں آلریڈی بہت پہلے کور کر چکا ہوں تو اگر آپ نے بائی چانس اس کو مس کر دیا ہے نا تو جا کر ضرور دیکھ لینا اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن نہ مل جائے گا تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف مووی کی شروعات میں ہم ایک لیڈی کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک ہسپیٹل کے اندر ہوتی ہے وہ کافی چلا رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ اس کو کہیں پر بھی مت لے جاؤ ڈاکٹرز اس کو آپریشن روم میں لے جا رہے تھے تب ہی وہ گیٹ کو اپنے پیروں سے بلوک کر دیتی ہے اور زور زور سے چلانے لگتی ہے تب ہی وہ اوپر کی طرف دیکھتی ہے اور وہاں پر دیکھنے کے بعد میں وہ ایک دم چپ ہو جاتی ہے مانو کی کوئی اسے وہاں پر اوپر دکھائی دے رہا ہو جس کے بعد میں ڈاکٹر اس کو آپریشن روم میں لے جاتے ہیں اور اصل میں اس لیڈی کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے جو کی ڈیڈ تھا ڈاکٹر اس بچے کو باہر نکالنے والے تھے اور یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ عورت دیوار کی طرف ہی دیکھ کر کسی کو جانے کے لیے کہہ رہی تھی خیر اب یہاں پر سین چینج ہوتا ہے اور ہم ڈاکٹر ٹریسی کو دیکھتے ہیں جس کے پاس میں ایک ڈاکٹر آتی ہے اس ڈاکٹر کے باتوں سے ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ وہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ تھا وہ پہلے ایک سائیکیٹرک ہسپٹل میں تھی اور وہ وہیں پر پریگننٹ بھی ہوئی تھی اس لیے ان لوگوں نے وہاں کے سارے آدمیوں کا ڈی ای نی ٹیسٹ بھی کیا تھا تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ وہ مرا ہوا بچہ آخر تھا کس کا پر وہاں کے آدمیوں میں سے کوئی بھی اس بچے کے ڈی ای نی سے میچ نہیں ہو رہا تھا ایسے میں سوال یہ تھا کہ اتنی سیکیورٹی ہونے کے باوجود بھی کون آدمی باہر سے آیا ہوگا اور ڈاکٹر کی ریپورٹ سے ہم کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس عورت کے پیٹ میں ایک نہیں بلکہ دو بچے نکلے تھے اور تو اور دونوں کا ہی ڈی ای نی اس عورت سے نہیں مل رہا تھا اب یہ بہت بڑا پوائنٹ تھا کہ آخر وہ بچہ تھا کس کا اور اسی سب کے بیچ میں ہم دیوار پر ایک لڑکی کے گوسٹ کو بھی دیکھ پاتے ہیں اب سین چینج ہوتا ہے اور ہم وینی نام کی ایک عورت کو دیکھتے ہیں جو کی پریگرنٹ ہوتی ہے جس کا تیسرا معنی چل رہا تھا وہ ڈاکٹر کے پاس میں جاتی ہے جہاں پر ڈاکٹر اس کو کچھ ٹیبلٹ لکھ کر دیتی ہے اور ڈاکٹر اس کو یہ کہتی ہے کہ وہ یہ ٹیبلٹ سونے سے پہلے لے لے اس کے بعد میں وہ وہاں سے ان ٹیبلٹ کو لے کر اپنے گھر پر چلی جاتی ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سونے سے پہلے اس ٹیبلٹ کو لے لیتی ہے اور اس کو لینے کے کچھ دیر کے بعد میں اس کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے اور وہ ٹوائلٹ میں جا کر وومٹ کرنے لگتی ہے جس کے بعد اس عورت کے پیٹ میں سے کھون نکلنے لگتا ہے اور جس کے بعد سین چینج ہو جاتا ہے اور اب ہم ڈاکٹر جوسیف لی کو دیکھتے ہیں جو کی ایک ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھے ہاسپٹل کے اندر زوئی نام کی نرس بھی ہوتی ہے اور اصل میں زوئی اور جوسیف کا افیر چل رہا ہوتا ہے جبکہ جوسیف آلریڈی شادی شدہ تھا جوسیف اب اکیلے میں زوئی سے ملتا ہے جس کے بعد میں وہ اس سے بات کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ زبردستی انٹیمیٹ ہونا لگتا ہے اسی بیچ زوئی کو وہاں پر ایک گوسٹلی فگر دکھائی دیتا ہے جس کو دیکھنے کے بعد میں وہ جوسیف کو گلتی سے تھپڑ مار دیتی ہے جوسیف اس چیز سے بہت ناراض ہو جاتا ہے اور زوئی پر چلانے لگتا ہے پر الٹا زوئی اس پر برس جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے خیر اس کے اگلے سین میں ہم لاک نام کی ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کی زوئی کا سٹیپ فادر ہوتا ہے اور وہ ایک پریسٹ ہوتا ہے جس کے بعد میں ہم کو پھر سے وینی کو دکھایا جاتا ہے جو کی ایک ریسٹران میں کام کرتی تھی وہ وہاں پر سب کو بیئر سرکرنے کا کام کیا کرتی جس کے بعد میں ہم پھر سے لاک کو دیکھتے ہیں جو کی سڑک پر اکیلا بیٹھا ہوتا ہے وہ وہاں پر اوپر ایک فلات پر دیکھتا ہے اور مینوائل ہم اس فلات میں جینا نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کی اپنے بائی فرنڈ سے بات کر رہی تھی اصل میں جینا پریگرنٹ ہوتی ہے جس پر اس کا بائی فرنڈ اس کو ایبورشن کرنے کے لئے کہتا ہے لیکن جینا یہاں پر وہ کروانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اس کو اپنے بائی فرنڈ کے پاس میں رہنا تھا اب ہم اس روم کے اندر ایک بچے کی سپیرٹ کو آتا ہوا دیکھتے ہیں جینا جب اس کے پاس سے گزر رہی ہوتی ہے تب وہ جینا کے پیٹ پر زور سے مارتا ہے جس سے جینا کو پتا نہیں چلتا کہ اس کو مارا کس نے ہے ادھر ہم پھر سے لوگ کو دیکھتے ہیں جو کی کسی سے بات کر رہا تھا لیکن اصل میں وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اب تھوڑی ہی دیر کے بعد میں اس کو اکیلا بیٹھا دیکھ کر وہاں پر پولیس آ جاتی ہے جو کی اس سے پوچھتی ہے کہ اس کے بیگ میں کیا ہے تب وہ بیگ اوپن کر کے اسے دکھاتا ہے جس کے اندر ایک چام نکلتا ہے جو کی گوست کے لئے ہوتا ہے اور پھر پولیس اسے وہاں سے بھیج دیتی ہے پھر اس کے بعد میں ہم زوئی کو دیکھتے ہیں جو کی گھر جانے کے لئے تیار ہو رہی تھی ادھر زوئی کی نرس فرینڈ اس کے لئے پلسینٹا لے کر آئے تھی جو کی موسٹلی پیٹ میں پل رہے بچے کے لئے ہوتی ہے جس سے بچہ بلکل ہیلدی رہتا ہے وہ نرس اب اس سے یہ بھی بولتی ہے کہ لاسٹ یئر زوئی نے 30 ایو 486 پلز لی تھی جو کی اصل میں ابورشن کے لئے کام آتی ہیں خیر ایسے میں سوال یہ تھا کہ آخرکار زوئی نے ان پلز کا کیا کیا ہوگا اب اس پر زوئی یہ کہتی ہے کہ اسے ایک چائنیز ڈاکٹر نے کہا ہے ان کو لینے کے لئے تاکہ اس کی باڈی میں امپروومنٹ آ سکے اور وہ نرس اس سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ ان کو ہسپیٹل کے باہر بیشتی ہے جس پر زوئی اس سے یہ کہتی ہے کہ وہ اس پر تھوڑا سا بھروسہ رکھے اور یہ کہہ کر وہ چیک آؤٹ کرنے کاؤنٹر کی طرف جاتی ہے جہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا تب ہی اچانک سے وہاں پر وہ نرس آتی ہے جس کے بعد وہاں پر ڈھیڑ سارے لوگ آ جاتے ہیں اور زوئی کو یہ وہم لگتا ہے جس کے بعد میں زوئی اپنے گھر پر چلی چاہتی ہے جہاں پر اب وہ ڈسٹ بین اوپن کرتی ہے جس کے اندر سے ایک چوہہ نکلتا ہے اور وہ اس کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے خیر اس کے بعد میں وہ پین کو گیس پر رکھتی ہے اور اس کے اوپر ایکس ڈالنے لگتی ہے جب وہ ایک کو فورتی ہے تو اس میں سے ایک یومن انبارن بیبی نکلتا ہے جس کو دیکھ کر وہ بھیانک ڈر جاتی ہے اور تب ہی وہاں پر اس کے فادر لوگ آ جاتے ہیں وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کو ہوا کیا ہے اب وہ اپنے فادر کو اس ایک کے بارے میں ساری باتیں بتاتی ہے اور جب لوگ اس پین کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر کچھ بھی نہیں ملتا جس کے بعد میں اس کے پتا اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا وہ چیز لے کر آئی ہے جو اس نے اس سے منگوائی تھی جس پر وہ ہاں کرتی ہے اصل میں لوگ نے اس سے یومن بلڈ لانے کو کہا تھا جو کہ وہ لے کر آئی تھی جس کے بعد میں وہ اس یومن بلڈ کو لے کر باہر مٹی میں ڈالنے لگتا ہے اور اس کی بیٹی اس سے پوچھتی ہے کہ آخر وہ اس یومن بلڈ کو فادر کو کیوں دیتا ہے جس پر وہ یہ کہتا ہے کہ اگر وہ فادر کو یومن بلڈ نہیں دے گا تو اس میں کوئی بھی شکتیاں نہیں بچے گی جس کے بعد میں وہ اس کے کسی کام کا نہیں رہے گا اور اب آشرے والی بات یہ تھی کہ آخر یہ فاد تھا کون اب میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ لوگ کسی سے بات کر رہا تھا جو کہ کسی کو بھی دکھائی نہیں دیتا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ فاد تھا اور تب ہی ہم فادر کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ ایک بچے کی سپیرٹ تھی اور یہ وہی سپیرٹ ہے جو کہ ہم نے پہلے بھی دیکھی تھی اور وہ اس کو کچھ چیز کھانے کے لئے کہتا ہے لیکن وہ نہیں کھاتا تب وہ اس کو مارنے لگتا ہے جس کے بعد میں وہ بچہ اس کو کھانے لگتا ہے اب یہاں پر ہم تھوڑا تھوڑا سمجھ پاتے ہیں کہ جو فاد تھا وہ اگر یہاں پر کھائے گا تو اس کا اثر وہاں مٹی پر ہوگا ایکچولی فاد کا اس مٹی والی جگہ سے کچھ تو تعلق ہے لوگ کو فاد کو مارتا ہوا دیکھ کر زوئی یہ کہتی ہے کہ فاد کو پتا ہے کہ یہ کھانے سے اسے اس کا اگلا جنم نہیں مل پائے گا اصل میں لوگ فاد کو ہمیشہ کے لئے اپنے پاس قید اگنا چاہتا تھا اب زوئی کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ فاد بھی سن سکتا تھا اس لئے لوگ اس کو وہاں پر کھری کھوٹی سنانے لگتا ہے جس کے بعد میں زوئی وہاں سے چلی جاتی ہے اب اس کے بعد میں ہم کو پاسٹ کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم کو پتا چلتا ہے کہ لوگ کو فاد کیسے ملا تھا اصل میں ایک دن وہ زوئی کے ساتھ ایک گھر گیا تھا جہاں پر ایک عورت پریگننٹ تھی وہ وہاں پر اس بچے کو نکالنے آیا تھا اور وہ بھی نو مہینے سے پہلے وہاں پر ایک نرس بھی ہوتی ہے لوگ اس عورت پر کچھ رچول کرتا ہے جس کے بعد وہ نرس اس کے پیٹ میں سے بچہ نکال لیتی ہے لوگ اس بچے پر کچھ رچول کرتا ہے جس کے بعد میں وہ اس کو اپنی جھولی میں ڈال کر وہاں سے لے جاتا ہے اور یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ فاد تھا جس کو لوگ نے پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیا تھا مینوائل ہم ایک عورت کو دیکھتے ہیں جو کی ایک جوائس نام کی لیڈی کے پاس میں آئی تھی جو کی پروسٹیٹیوٹس کو مینج کیا کرتی تھی وہ لڑکی وہاں پر کام کی تلاش میں آئی تھی اور جوائس اس سے یہ پوچھتی ہے کہ وہ کب کب کام کرے جس پر وہ لڑکی یہ کہتی ہے کہ وہ کبھی بھی کر سکتی ہے جس پر جوائس اس کو ابھی کام کرنے کے لیے بولتی ہے تب ہی ہم وہاں پر وینی کو بھی دیکھتے ہیں جو کی وہاں پر جوائس کے ساتھ کام کیا کرتی اور وہاں پر وہ الکوہل سرف کیا کرتی تھی لیکن وہ پروسٹیٹیوٹ نہیں تھی جس کے بعد میں ہم جوسیف کو دیکھتے ہیں جو کی وینی کی فوٹوز کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو کی گیر مردوں کے ساتھ میں تھے اصل میں وینی ہی جوسیف کی وائف ہوتی ہے جو سیف وہ فوٹو دیکھتے ہوئے زوئی سے بات کر رہا تھا اور اتنے میں ہی وہاں پر وینی آ جاتی ہے جو کی اس سے پوچھنے لگتی ہے کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے جس پر وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اس کے ایک فرینڈ سے بات کر رہا تھا جس کے بعد میں وہ اس کے فوٹوز کو دیکھا کر یہ بولتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں جس پر وہ یہ کہتی ہے کہ وہ اس کے کسٹمرز ہیں اور یہ سن کر جو سیف اس کو ڈانٹنے لگتا ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ وینی اصل میں ایک پروسٹیٹیوٹ ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا وہ بتاتی ہے کہ وہ وہاں پر صرف ویس کی سرف کرنے کا کام کرتی ہے اور یہ لوگ اس کے کسٹمرز تھے لیکن جوسف اس کی بات نہیں مانتا اور اس پر چلانے لگتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد وہ باہر آ کر زوئی سے بات کرنے لگتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ وہ اس کے پاس آ رہا ہے اور زوئی اس کو ہاں کر دیتی ہے خیر اس کے اگلے سین میں ہم اس نئی پروسٹیٹیوٹ گرل کو دیکھتے ہیں جو کہ لوگ کے پاس میں آئی تھی کیونکہ اس کو بہت ساری پرابلم تھی لوگ ان سے اس کام کے 38,000 ین مانگتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ تھے جس کے بعد میں وہ وہاں سے جانے لگتا ہے اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ اس کے بیگ میں کیا ہے جس کے بعد میں ان دونوں لڑکیوں کو لوگ کے اوپر بھروسہ ہو جاتا ہے اصل میں اس کے پاس میں صرف 8,000 ین ہوتے ہیں جس کے بعد میں وہ باقی کے 30,000 اس کے پاس صرف 30,000 ین موجود ہیں جو کہ بلکل صحیح تھا اور یہ سب لوگ فات کی وجہ سے بتا پا رہا تھا تو اس طرح فات اس کے کام میں آتا تھا جس کے بعد میں وہ اس کی پروبلم کے سلوشنز بتاتا ہے اور وہ دونوں وہاں سے چلی جاتی ہیں یعنی کہ اس لڑکی کے پاس میں 8,000 ین تھے اور اس کی دوسری دوست کے پاس میں 30,000 تھے تو وہ دونوں اس کو یہ کہہ رہی تھی کہ ان کے پاس میں اتنا پیسہ نہیں ہے لیکن فات کی ہیلپ سے اس کو پتا چل گیا تھا کہ ان کے پاس میں کتنا پیسہ ہے اور تاجب کی بات دیکھئے کہ اس نے 38,000 ین ہی مانگے تھے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان کے پاس میں اتنا ہی پیسہ ہے اس کے بعد میں ہم کو وینی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ جوائس کے پاس میں ہوتی ہے اور وہ اس کو بتاتی ہے کہ اس کی سسٹر لاؤس اینجلس میں لانڈری کی شاپ چلاتی ہے تو شاید وہ اس کے پاس رہنے جائے گی کیونکہ اس کا ہزبن جو سیف اس کے ساتھ میں بلکل بھی اچھا ویوہار نہیں کرتا جوائس اس کو بولتی ہے کہ اس کا ہزبن دنیا کی سب سے بہترین لڑکی کو ٹھکرا رہا ہے وہ وینی کو سمجھاتی ہے کہ اگر اس کا ہزبن ایسا ہی ہے تو وہ یہ قدم اٹھا سکتی ہے اب اس کے بعد میں ہم جوسف کو دیکھتے ہیں جو کی زوئی کے ساتھ میں ہوتا ہے اور تب ہی جوسف اٹھ کر وہاں سے باتروم کی طرف جانے لگتا ہے جہاں پر اس کے پیچھے زوئی بھی جاتی ہے اور اس کے پیٹ میں انٹر کر جاتی ہے جس کے بعد میں زوئی کی آنکھ کھلتی ہے اور اصل میں یہ سب زوئی کا ایک نائٹ میر تھا تب ہی جوسف اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو یہ کہتا ہے کہ شاید سے وہ پریگننٹ ہے کھر اگلے سین میں زوئی ہاسپٹل میں لنچ کر رہی ہوتی ہے اور تب ہی اسے اس کے لنچ باکس میں زندہ کیڑے ملتے ہیں جس کو دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے پر جب وہ پھر سے اپنے لنچ باکس میں دیکھتی ہے تو وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا جس کے بعد میں زوئی گھر آتی ہے اور تب اسے اس کے گھر پر کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے جس کے بعد اسے وہاں پر ایک بچی کا بھوت دکھائی دیتا ہے اور وہ اس کو دیکھ کر بہت ڈر جاتی ہے اور باہر آ جاتی ہے اب وہ اپنے فادر کو کال کر کے سب کچھ بتاتی ہے لیکن لوگ اس کو زیادہ سیریس نہیں لیتا اور کال کاٹ دیتا ہے جس کے تھوڑی دیر کے بعد میں لوگ اس کو پھر سے کال کرنے لگتا ہے کہ تب ہی اسے اس چھوٹی بچی کا بھوت دکھائی دیتا ہے اور وہ گوسٹ اپنی شکتیوں سے لوگ کو ایک ہی جگہ پر سٹیبل کر دیتی ہے جس کے بعد لوگ فات کو بلاتا ہے لیکن فات اس کی مدد کے لیے نہیں آتا جس کے بعد میں وہ لڑکی لوگ کا دل باہر نکال لیتی ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر لوگ مٹی پر بلٹ ڈالتا تھا وہاں پر اصل میں فات کی باڈی تھی یعنی کہ شاید سے اس نے اس کی سپیرٹ کو قید کیا ہوا تھا اور اب وہ آزاد ہو گئی ہے اب اگلے دن ہسپیٹل میں ڈاکٹر جو سیف زوئی سے یہ کہتا ہے کہ وہ پریگنٹ ہے جس کے بعد میں وہ زوئی سے ابورشن کے لیے کہتا ہے لیکن زوئی ایسا نہیں کروانا چاہتی تھی کیونکہ زوئی جو سیف سے شادی کرنا چاہتی تھی جس پر جو سیف اس سے یہ کہتا ہے کہ شادی کے بارے میں وہ بعد میں سوچیں گے اب ہم کو پاسٹ دکھایا جاتا ہے جہاں پر وینی کا پریگنسی کی وجہ سے بہت برا حال ہوا تھا اس لیے ہی جو سیف زوئی کو ابورشن کے لیے کہتا ہے جو سیف اس سے یہ کہتا ہے کہ وہ ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لیں گے اگر بیبی سرکشت ہوگا تو وہ ابورشن نہیں کروائیں گے جس کے بعد میں وہ ڈاکٹر سے چیک اپ کرواتی ہے جس سے اس کو پتا چلتا ہے کہ بیبی بالکل صحیح ہے جس کے بعد میں جو سیف ڈاکٹر کو بتاتا ہے کہ اس نے زوئی کو بہت سارے کانٹرسیپٹیو شارٹس دیئے تھے یہ شارٹس بچہ پیدا کرنے سے روکنے کے لیے ہوتے ہیں اور یہ سنکا ڈاکٹر اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے پر جب وہ کھڑکی کے پاس جاتا ہے تب وہ نیچے گر جاتا ہے جہاں پر اس ڈاکٹر کے موت ہو جاتی ہے اگلے سین میں ہم جو سیف کو دیکھتے ہیں جو کی زوئی کے پاس میں ہوتا ہے اور وہ تھوڑا ٹینشن میں تھا تو زوئی اس کو سہارا دینے لگتی ہے تب وہ زوئی پر گصہ ہو جاتا ہے جس کے بعد میں زوئی وہاں سے چلی جاتی ہے اور تھوڑی دیر میں جب وہ واپس آتی ہے تب اسے وہاں پر کوئی بھی نہیں دیکھتا جس کے بعد میں اسے اس کے گھر پر کچھ عجیب لگنے لگتا ہے وہاں پر پھر سے اس بچی کی سپیرٹ آ جاتی ہے جو کی اسے مارنے آئی تھی زوئی اس سے بچتے بچتے بھاگتی ہے لیکن وہ سپیرٹ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی جس کے بعد میں وہ ایک نائف لیتی ہے اور جیسے ہی وہ سپیرٹ اس کے سامنے آتی ہے تب وہ اس کو سٹیپ کرتی ہے پر وہاں پر کوئی اور نہیں بلکہ جو سیف کھتا جس کو اس نے مار دیا تھا پر اچانک سے وہاں پر وہ گوسٹ گرل آ جاتی ہے جس کے بعد میں زوئی کھڑکی پر چلی جاتی ہے اور وہ سپیرٹ سے یہ کہتی ہے کہ وہ اسے خود کو ہانٹ نہیں کرنے دے گی اور اتنا کہہ کر وہ وہاں سے کوچھ جاتی ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ابھی بھی زندہ ہوتی ہے اور وہ سپیرٹ اس کے اوپر آ جاتی ہے جس کے بعد میں وہاں پر کچھ لوگ آتے ہیں اب ہم زوئی کو ایک سائیکیٹرک ہاسپٹل میں دیکھتے ہیں جہاں پر وہ گوسٹ ابھی بھی اسے دیکھتے تھے جس کو وہ مارنے کی کوشش کرتی ہے اور تب ہی ہم وہاں پر ڈاکٹر ٹریسی کو دیکھ پاتے ہیں اور یہاں پر سٹارٹنگ والی لیڈی کوئی اور نہیں بلکہ زوئی خود تھی جی ہاں اب ٹریسی ڈاکٹر کے ساتھ میں ان دونوں ہی ڈیڈ بچوں کو دیکھنے جاتی ہے جو کہ یہاں پر دونوں ہی فی میلز تھیں ان بچیوں کا ڈی اے نے تھا اور وہ ڈاکٹر جوسف لی سے میچ ہو رہا تھا اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان دونوں ہی بچیوں کا ڈی اے نے اس کی ماں یعنی کی زوئی سے نہیں ملتا تھا ڈاکٹر اس کو یہ کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے زوئی کی وم کے اندر ایک فرٹیلائزڈ ایگ رکھ دیا ہو پر یہ ایمپوسیبل تھا اب ہم زوئی کو دیکھتے ہیں جس کو ان بچیوں کی آتما دیکھ رہی ہوتی ہے اور ہم وہاں پر وینی کو بھی دیکھ پاتے ہیں وینی سے ٹریسی پوچھتی ہے کہ کیا وہ اس لڑکی کو جانتی ہے جس پر وہ منع کر دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اب ادھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زوئی ان سپیرٹ سے بات کرتی ہے جو کی دو ہوتی ہیں وہ سپیرٹ سے پوچھتی ہے کہ ان کی شکل ٹھیک سے کیوں نہیں دیکھ رہی جس پر وہ سپیرٹ کہتی ہے کہ جب وہ مری تھی تب وہ ٹھیک سے بنی ہی نہیں تھی اور دوستوں اب یہاں پر کھلتے ہیں اس مووی کے اصلی پتے اب ہم کو پاسٹ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر وینی ڈاکٹر کے پاس میں کچھ پلز لینے آئی ہوئی تھی اور جو ڈاکٹر اس کو پلز دینے والے تھے ان پلز کو چینج کر کے زوئی نے اس کو وہ ابورشن والی پلز دے دی تھی جو کی اس کو ایک نرس نے لا کر دی تھی اور یہی ریزن تھا کہ اس نے اتنی ساری پلز کا استعمال کیا تھا جہاں پر ہم نے اس کے ساتھ میں ایک نرس کا کانورزیشن سنا تھا اور وہ اس سے پوچھ بھی رہی تھی کہ اس نے ان پلز کا کیا کیا تھا تو اس نے یہاں پر ان پلز کو وینی کو دے دیا تھا اور یہی ریزن تھا کہ وینی کی جو بچیاں تھی نا وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گئی تھی اور اس لیے ہی وہ بچیاں زوئی سے بدلہ لینے آئی تھی زوئی ان سے پوچھتی ہے کہ ان کو چاہیے کیا جس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں ہی سپیرٹس نے زوئی کو پوری طرح سے پاگل کر دیا تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی اب دیکھو یہاں پر آخر ہوا کیا ہے تو جو سیف اور وینی جو تھے نا وہ ایک کپل تھے لیکن ہوا یہ کہ جو وینی تھی وہ ایک پروسٹیٹیوٹ والی جگہ پر کام کیا کرتی تھی لیکن وہ وہاں پر خالی ویس کی سرک کرتی تھی اور اس کا جو ہزبن تھا نا وہ اس پر شک کیا کرتا تھا جس کے چلتے اس کا افیئر زوئی سے ہو گیا تھا اب زوئی یہ چاہتی تھی کی جو ڈاکٹر جو سیف ہے وہ اس سے شادی کر لے لیکن یہاں پر وہ اپنی وائف کو نہیں چھوڑ پا رہا تھا اب وینی جو تھی وہ پریگنٹ ہو گئی تھی جس کے بعد میں زوئی کو یہ بات پتا چل گئی اور اس کو یہاں پر اس سے اتنی زیادہ خندس تھی کہ اس نے اس کو ابورشن پلز دے دیئے تھے وہ بھی دھوکے سے اور جو وینی کے ووم کے اندر جو بچیاں تھی جو کی مر گئی تھی وہی بچیاں بدلہ لینے کے لئے یہاں پر آئی تھی یعنی کہ ان کی جو سپیرٹ تھی وہ زوئی سے بدلہ لینے کے لئے آئی تھی اور اند میں ان سپیرٹس نے زوئی کو بلکل پاگل بنا دیا اب آپ یہ سوچیں گے کہ یہاں پر زوئی نے ایسا کرا کیوں تو اگر وینی کی بچیاں پیدا ہو جاتی تو یہاں پر جو ڈاکٹر ہوتے وہ اس پر زیادہ دھیان دیتے نہ کی زوئی پر تو اس کے چلتے اس نے خندس میں ایسا کر دیا یہاں پر زوئی کے پتہ کے بارے میں تو میرے خیال سے وہ کوئی شیمن وغیرہ تھے اور اس کو ان سپیرٹس نے اس لئے مارا کیونکہ وہ بھی ان ابورشن وغیرہ میں انکلوڑیڈ تھا اور اس نے تو ایک بچارے بچے کو بھی یہاں پر قید کر رکھا تھا جو کی پیدا بھی نہیں ہو پایا تھا جس کا نام فات تھا تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھے سمجھ میں آگئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیچے تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے سٹی کوسٹ کوسٹ تک کے لیے